السلام علیکم میتسین انٹی ایس ٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ جو ستائیس دو دو ہزار تیس کو جو فیمیل اے ایس ڈی اوز کا جو پیپر ہوا تھا اس کا یہ پارٹ ٹو ہے تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے پیپر کو ٹونٹی ون نمبر کوسٹن ہے پلی ٹو واز ڈیش تو یہ ہمارے پاس گریک فلاسپر تھا لیٹن تھا سپینش تھا اور اٹالین تھا تو یہ یونانی فلاسپر ہیں گریک اپشن اے ہمارے پاس اس میں کریکٹ ہے تو اس کو ٹیکنیکل سکل کہتے ہیں یا انٹرپرسنل سکل کہتے ہیں کنسپچول یا ڈیگنوستک تو یہ ہمارے پاس ہے ٹیکنیکل سکل اپشن اے ہمارے پاس اس میں کریکٹ ہے تو جو تقویت کی مثالیں ہیں یہاں پر ری انفورسمنٹ کی پازیٹیو ری انفورسمنٹ نیگٹیو ہے اور پنشمنٹ ہے اور ایڈوکیشنل تو یہاں پر اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ انصر ہے وہ ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ اپشن اے ہمارے پاس اس میں کریکٹ ہے تو چلو بتا بھی دیتا ہوں بک سے بھی آپ کو یہاں پر یہ ٹائپس جب آپ پڑھتے ہیں سانوی تقویت سیکنڈری مضبط تقویت تو مضبط تقویت میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مطلوبہ کردار ادا کرنے کے نتیجے میں جب ایسا صلح ملے جو خوشگوار اخصاص پیدا کرے پازیٹیو یعنی مضبط تقویت کلا دی ہے تو چلو اب پیپر کی طرف دوبارہ چلتے ہیں تو کوششن نمبر ٹونٹی فور ہے حیبت فارمیشنز اٹیچیوڈز ان فیلنگز آر پارٹ آب ڈیش کگنیٹیو ڈومین ہے ایفیکٹو ڈومین ہے سیکھو موٹر ہے اور انٹیلیکچول تو اس میں ہمارے پاس ایفیکٹو ڈومین اپشن بھی ہمارے پاس کریکٹ ہے کوششن نمبر ٹونٹی فائیو ہے تو یہ ہمارے پاس پرگمنٹیزم ہے ریالزم ہے اور ایڈیالیزم اور ایکسٹینشلزم تو اس میں ہمارے پاس اپشن سی جو ہے ایڈیالیزم ہمارے پاس کریکٹ ہے اغیلی جو کوششنز ہے کنٹرول سے ضر نیسیسری پارٹ یہ الگ کے اٹسٹ میں بھی آیا تھا تو یہ اس میں ہمارے پاس کونسا کریکٹ ہے ایس پریمنٹل ریسرچ اپشن دی ہمارے پاس کریکٹ ہے دو کلیکشن آب سٹوڈنٹس ورک اس کارڈ ڈیش میجرمنٹ ٹیسٹ کہتے ہیں پورٹ پولیو کہتے ہیں فیڈویک تو یہ پورٹ پولیو اپشن سی ہمارے پاس سسٹیمیٹک یعنی کلیکشن جو ہے سٹوڈنٹ ورک کا اس کارڈ پورٹ پولیو دا ٹیکس بک ورکشیٹ این ہینڈ بکس آر دا پارٹ آب ڈیش اپجیکٹیوز ہے کنٹینڈ ہے لرننگ ایکٹیوٹیز ہے ایویلیشن ہے تو اپشن بی ہمارے پاس کنٹینٹ اپشن بی اس میں کریکٹ ہے which one of the following is teacher center strategy lecture method ہے اور problem solving method ہے project ہے ایکٹیوٹی method تو اپشن اے ہمارے پاس lecture method اس میں ہمارے پاس کریکٹ ہے next ہمارے پاس جو اگلا question ہے which one of the following is called socratic method تو lecturing ہے اور questioning ہے اور ہمارے پاس demonstration ہے training ہے تو یہ questionnaire option بھی اس میں ہمارے پاس کریکٹ ہے which one of the following has has qualitatively is well is qualitatively تو test ہے assessment ہے measurement ہے اور evolution ہے measurement میں آپ کے پاس صرف quantity ہوتی ہے جبکہ evolution میں آپ کے پاس quantity اور quality دونوں تو اس میں option d ہمارے پاس اس میں کریکٹ ہے which one of the following can most asserted تو objectives ہے aims ہے goals ہے اور تو اس میں ہمارے پاس 32 number میں جو کریکٹ انصر بنتا ہے یہاں پر اوہ ہیں objective option a the permanent change in behavior is called dish personality ہے intelligence ہے اور learning ہے تو یہی چیز جو ہے یہ اموزش ہے learning ہے یعنی positive change in the behavior یہ ہمارے پاس learning ہے یعنی یہی ہی education ہے ہمارے پاس question number 34 ہے the route to knowledge that that employ sensory experiences is the criteria of the truth تو یہ rationalism ہے اور empiricism ہے تو اس میں ہمارے پاس option b جو ہے یہ کریکٹ ہے evaluation not monitors learning progress is called placement evaluation summative diagnostic evaluation اور formative evaluation evaluation data monitor learning process ایک کو کہتے ہیں تشکیلی جائزہ اور ایک ہے آپ کے پاس تکمیلی جائزہ تشکیلی جائزہ دورانے تدریس ہے اور سمیٹھے جو ہوتا ہے evaluation وہ آپ کے انٹ پر ہوتا ہے تو یہاں پر option d ہمارے پاس اس میں کریکٹ ہے اگلے questions کو سابق کر لیتے ہیں question number 36 ہے projective techniques are the basically used to measure dash intelligence ہے knowledge ہے personality ہے اور aptitude تو یہ option c ہمارے پاس اس میں کریکٹ ہے in which type of test the student performance is compared with other student تو یہ norm جو ہے ہمارے پاس reference test جو ہے اس میں option a ہمارے پاس اس میں کریکٹ ہے which one is supply type test item تو یہ mcq ہے اور completion items تو یہاں پر ہمارے پاس matching items اور two false items تو یہ option بھی ہمارے پاس کریکٹ ہے اس میں an evaluation the significance of the research problem and important social consideration تو اس میں یہاں پر ہمارے پاس جو کریکٹ answer بنتا ہے possibility of obtaining reliable and valid data by the research option d ہمارے پاس اس میں کریکٹ ہے thinking analogy یا analogy analogously about hypothesis research should dash تو first best and then roll the dice first roll the dice and then best next question number forty-one action research is uh 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 concern with problem of general nature still universal are uh immediate concern and calls for immediate solution solution تو یہ action research اس کا تعلق کلاس سے ہیں تو اس میں option c best رہے گا uh question number forty-two ہے ہمارے پاس what is the aims of educational research educational research کیا ہے مقاسد research for the new facts underlying the process of education option b ہمارے پاس کریکٹ ہے which of the following is not a correct state when correct statement correct statement correct statement correct statement اس میں کون سا ہے جو کریکٹ نہیں ہے attest can be reliable without being valid attest cannot be valid without being valid attest can be reliable and valid both attest can be valid without being reliable option d اس میں correct رہے گا which of the following is desirable in questionnaire تو یہاں پر ہمارے پاس uh emotionally and questions or two broad questions uh two ideas in one questions option b ہمارے پاس اس میں کریکٹ ہے according to psychology all education is dish تو اس میں ہمارے پاس self education جو ہے option a اس میں ہمارے پاس کریکٹ ہے result update کے لیے اور باقی اس طرح اس کے مطالق interview وغیرہ کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی subscribe کریں تاکہ اس طرح updates کا educational update کا آپ کو youtube پر بروقت notification آئے thanks for watching the video موسیقی